بیلکم تو مار چینل مو پھٹ بندہ بہتر مستقبل کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں اسرائیلی دشتگردی کو کیسے روک سکتے ہیں فلسطین کے لیے 1947 کا اقوام متحدہ کی تقسیم کا منصوبہ کبھی نافذ نہیں ہوا اور 1947 سے 1949 کی فلسطین جنگ کو اکسایا موجودہ اسرائیلی فلسطینی جمعوت کا غاز 1967 کی چھ روزہ جنگ میں مغربی کنارے اور غزہ پر اسرائیلی فوجی قبضے کے بعد ہوا جسے فلسطینی علاقوں کے نام سے جانے جاتا ہے فلسطینی کم از کم تاریخی فلسطین کے اگیسے میں اپنے خود مختار ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کا اپنی سردوں کا دفعہ مغربی کنارے پر گنٹرول غزہ کی پٹی کی مصری اسرائیلی ناکابندی اور فلسطین کی داخلی سیاست فی الحال اس مقصد کو اپنی پون سے دور کر رہی ہے میں کوئی یہاں لٹی لپٹی بات نہیں کروں گا یہ سارا منصوبہ جو ہے اسرائیل کو اور یہودیوں کو ہی یورپ امریکہ اور تمام دنیا سے نکال کر اسرائیل اس خطے میں جہاں فلسطین پہلے لوگ یہاں رہتے تھے فلسطینی یہاں آباد کرنا یہ سارا سہہونیت کا کارنامہ ہے سہہونیت ایک تنظیم ہے جو انیسی صدی میں کے اینڈ میں قائم ہوئی تھی اور ان کا اجنڈا یہی تھا کہ ہم نے یہودیوں کو لے جا کر یہاں شرم یہ جو فلسطین ہے شام اس علاقے میں جہاں یہ خود بقول ان کے کہ دو آزار سال پہلے یہ آباد تھے جو اسٹری بھی بتاتی ہمیں اور دین اسلامی پرٹیوی سے بھی پتا چلتا ہے تو یہ آباد ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے وہاں آباد کرنا ہے ان کو آباد کس نے کیا بسکلی ان کو آباد کیا امریکہ یورپ برٹش ان ایلیٹ نے جو دنیا پہ کابز تھے خاص کر اس وقت برطانیہ کا سارا لیا گیا کیونکہ برطانیہ اس وقت پوری دنیا پہ کابز تھا آدھی سزار دنیا پہ اس کے کبزے تھے کالونیس تھی جیسے کہ انڈیا آسٹریلیا کنیڈا لاتاتات انگنیت افریقہ سارے بہت سے دارے مالک اور علاقے تھے جہاں پہ وہ کابز تھا برطانیہ اور انہوں نے جا کے یہودیوں نے ان کے لارڈ روڈ چائل نے لیٹر لکھا اور انہوں نے ان کے حق میں بیان دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو وہاں کی زمین دیتے ہیں کیونکہ یہ برطانیہ جو ہے یہ کبزہ کر چکا تھا بیسے کے لیے اس علاقے میں مسلمانوں سے یہ لے چکا تھا اور اس میں یہو کیونکہ خلافت عثمانیہ سو کال جو خلافت تھی اس کو دوڑ چکے تھے یہ سارے مل کے تو اس کے بعد کیونکہ یہ آفر ان کے بادشاہ کو بھی دی گئی تھی خلافت عثمانیہ کے اگر آپ اسٹری پڑھیں تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا چیز وہی چلے گی جو عمر بن خطاب رضی طرح انہوں قائم کر گئے تھے لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے سیدھی انگی سے گھیلی نکلتا تو انہی ٹڑھی کر دی یہودیوں نے اور انہوں نے خلافت عثمانیہ کو پلان کو سامنے رکھ کے فرس فر وار کو جنم دیا فرس فر وار اور سیکنڈ وار وار آپ کو کیا لگتا ہے ایسی خود بخود ہوگی خود بخود نہیں ہوگی اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہوتی ہے اور آپ اس میں سے یہ دیکھا کریں کہ ان دونوں جنگوں سے فائدہ کس کو ہوا ان دونوں جنگوں سے انہی یہودی اور یہ جو برطانیہ اور یورپ امریکہ اور انہی کو فائدہ ہوا آپ پلیز غور کریں سیکنڈ وار وار سے کس کو فائدہ ہوا امریکہ یورپ کنیڈا یہ اوبر کے سامنے طاقتیں آئیں اور یہ طاقتور ہوگی اور انہوں نے جا کے اپنے ایجنڈے کو نافذ کیا اور ان کو خاص کر یہودیوں کو فرس وار وار سے یہ نکل کر آباد ہونے شروع ہو گئے تھے انیس سو سترہ اٹھارہ سے فلسطین میں کیونکہ ان کو برطانیہ نے الاؤ کر دیا تھا سیکنڈ وار وار کے بعد تو ایک ہٹلر کی جو قتل و غارت گری ان کے خلاف ہوئی تھی ان کے خلاف جو ایکشن ہٹلر لے رہا تھا یہودیوں کو یورپ میں جو قتل کیا جا رہا تھا چینر سائیڈ ہو رہا تھا ان کا قتل عام تو اس کے سبب ایک cause لے کے کہ ہمیں دیکھو یورپ میں لے رہنے نہیں دیا جا رہا تو ہمارے لئے کوئی الگ لینڈ کریں تو امریکہ نے اور انہوں نے مل کے یہ تیہ کیا کہ ہم جہاں دو ہزار سال پہلے تھے جو ان کا خواب بھی ہے ہم وہی جا کے بسنا چاہیں گے ان سے ایک سوال ہے کہ اگر اتنا ہی امریکہ اور یہ سارے کنیڈا اتنے ان کے ہندردیں بنتے ہیں زائونسٹ سہونیت جو یہودی اور عیسائیوں کے لباس میں ان کے پروٹیکٹر ہیں تو اگر ان کے اتنے ہی وفادار تھے تو انہوں نے اپنے لینڈ میں سے کیوں نہیں ریاستیں دے دی ان کو کیا ہو یہاں آباد ہو جاؤ کہنے والے کہتے ہیں کہ امریکہ نے اس پر کہا بھی تھا لیکن حقیقت یہ نہیں ہے یہ سارے ساتھ ملے میں ان کو پتا ہے ان کی برسوں سے ایک قیادت چلی آ رہی ہے اور ان کے پلاننگ دو دو ہزار سالوں سے ان کا ہے اور یہ کسی مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کو مذہبی پوائنٹ اگو سے میں بتا دوں حضر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جیکٹ کر دیا ایزا مسیحہ اور ان یہودیوں نے تو ابھی بھی وہ اپنے اس ایک خاص قسم کے مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ ٹیمپلر جو حضر داؤد نے بنایا حضر سلمان علیہ السلام نے بنایا اس کا وہ دوبارہ بنا کے اس میں اپنی حکومت قائم کر کے بادشاہ پوری دنیا پہ اور وہاں پہ اپنے مسیحہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہمہاں سے بیٹھ گیا ہمارا مسیحہ پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا مسلمانوں کی جینوسائٹ کر رہے ہیں ان کو کوئی پروانی ان کی آفوں میں پردہ ڈالاوا ہے ان کی ان کا برین اکثر سے زیادہ یہودی جو سہہونی ہیں ہیں ان میں ان کا برینڈ واش ہو چکا ہے اور صرف یہ نہیں کہ وہ پیدا ہوئے برینڈ واش ان کی نسل در نسل برینڈ واش ہوا ہے وہ اپنے مسیحہ کا انزار کر رہے ہیں میں اس کے لیے تو یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ وہ کر کیوں رہے ہیں اچھا سہہونیت کا بھی بتا دیا دو ریاستی کہتے ہیں کہ دو ریاستیں ہوں اسرائیل کی بھی ہو فلسطین کی بھی یہ بھی غلط ہے اسرائیل کا یہاں وجود بنتا ہی نہیں ہے اسرائیل نے تو قبضہ کی ہے اسرائیل یہودی جب ان کو جب عیسائیوں کے دور میں جب کہنے کا مقصد جب ان پہ غیلغار ہوئی سترمی عیسوی میں تو ان کو مار مار کے رومنز نے جو عیسائی ہو گئے تھے بعد میں مار مار کے انہوں نے نکال باہر کیا ان کو ان کا جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گئی یہودی تو ان کا جینرل سائٹ شروع ہوئا نا ماس ان کو مارنا شروع کر دیا تو یہ یورپ میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی پوری دنیا میں گیٹوس میں رکھتے تھے عیسائی بھی ان کی عیسائیوں کے ساتھ کافی عرصہ جنگیں رہی ہیں قتل و غرط گدی رہی ہیں بہت آج جو سوچیشن آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ دونوں مل کے چلتے ہیں اس وقت پہلے ایسا نہیں تھا کیونکہ اس وقت عیسائی بھی اپنے مذہب جو بائبل کے مطابق وہ بھی ان چیزوں کو دیکھتے تھے اور یہ نفت کرتے تھے یہونیوز اور ان کو اندازہ ان کا پہلی کہوز تھا کہ ہمارے حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر لڑکا ہے تو وہ تو سخت نفت کرتے ہیں آج بھی جو پکے ارثیڈاکس اور سچے عیسائی ہیں جو خود کو فخر محسوس کرتے ہیں عیسائی بولنے پر وہ ان سے نفت کرتے ہیں آج بھی ہاں وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ان کو یہودیوں کو عام یہودیوں کو قتل کرنا شکر کرتا جو یہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں آج یہ نہیں کہتا ہے لیکن نفت ہے ان کے دل میں کیونکہ وہ بیسک جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے حضر مسیح کو حضر عیسیٰ علیہ السلام کو ریجیک کیا جو اللہ تعالیٰ نے بیچا تھا مسیح جو واقعی مسیح تھا لیکن ان کو وہ پسند نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے مطابق نہیں چل رہا تھا تو انہوں نے جو بھی جیسے تیسے انہوں نے غلط راستہ ناپا اور حضر عیسیٰ کو اپنے بند بندتے سلی پہ چڑھا دیا اور وہ اللہ نے ان کے لئے معاملہ ان کی آنکھوں میں پردر ڈال دیا ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہوئے حضر ہمارا اور حیسائیوں کا بلیو ہے کہ حضر عیسیٰ نے واپس آنا ہے انشاءاللہ الحمدللہ تو کہنے کا مصد ہے کہ یہ ایک قوز تھے یہ وجوہ ہاتھ تھی اس کو روکا کیسے جائے اب لوگ کہیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ہسٹی سے بتا دیا اور یہ انیس سو سنتالیس اٹھالیس یہ جنگیں ہوئی اور یہ سیرچی کی کہ ان کو آگے بلسان ہے روکنا تو جی پیچھتر سال سے سارے سفارتی معاملات کر رہی رہیں جیسے میں شروع میں اسٹارڈیں بتا چکا ہوں تو روکنا ایک ہی حال ہے کہ بھئی آپ نے زبان سے بات کر لی اشاروں میں بتا دیا پریس کانفرسیں جلسے پوری دنیا میں نکات پریس کانفرسیں کر دی کیا کچھ نہیں ہوا ہر دو سال تین سال بعد ہماس بھی اٹیک کرتا ہے لوگ میڈیا میں بات ہوتی ہے ہر جگہ بات ہوتی ہے کہیں نہ کی کوئی نہ کوئی اینڈ میں یہی کہتا ہے ہاں جی ہیومینیٹی کو پیورٹی دینی چاہیے انسانیت جہاں بھی ظلم ہو رہا تو پھر بھی ان کو فرق تو نہیں پڑتا کیونکہ یہ سارے خود کنٹرول کرتے ہیں پوری چیزوں کو ساری دنیا کو تو اس کا ایک ہی حل دے آپ نے اب زور بازو سے روکنا ہے اور اس کے لیے یہی ہے کہ آپ نے جا کے اب اس کا کیا طریقے کار ہے اس کا طریقے کار یہی جو جتنے 57 ہم مسلم ممالک ہیں ہمیں اپنی آپس میں یونٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے مشاورت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایک لاعامل بنانے کی ضرورت ہے اور فوراں کیونکہ وہاں بچے عورتیں بریگنڈ عورتیں بوڑے حتیٰ کے جوانوی سب مر رہے کھانے پینے ان کو بند کر دیا ہے ان کی دبائیاں ان تک نہیں پہنچنے دا رہی یونکہ بتالو پہ اٹیک ہو رہا ہے بہت ظلم بہت ظلم ہو رہا ہے میرے خیال میں تاریخ کا سب سے بڑا ظلم یہی ہو رہا ہے آج جو ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہیں 57 اسلامی ملک اپنے ہاتھ ان کی انگیاں موں میں ڈال کے بیٹھیں چوبارے ہیں اور ان کی اتنا نہیں ہو رہا کہ وہ ان کو جا کے بچا رہے ہیں روس ریشیا پٹن آگے بڑھ کے ان کے لیے ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے ان کے لیے ان کے حق میں بیانات دے رہا ہے چائنہ جو ٹوٹل کافر ملک ہے جن کا کوئی خدا روحانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ دنیاوی طور پر یہ صحیح لیکن وہ پھر بھی کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں فلسطین کے ساتھ کریں اس میں صرف ایک انڈیا ہے اور انڈیا اس کی پرائز پی کرے گا انڈیا نے اسرائیل کا ساتھ دینے کا آپ بولا ہے مودی نے مودی چاند میں تو پہنچ گیا لیکن لگتا ہے اس کی پرائز میں وہ نہیں کر رہا بھئی آپ جو بیچ بوگے وہ کٹو گے اب آپ نے یہ کر دیا نا اب آپ اس کی پرائز پی کرو گے ہاں اور گون پرائز پی کرے گا وہ مسلم ممالک اور اس کے رہنے والے مسلمان ممالک کے لوگ لیکن لوگ کچھو نہیں ہیں لیکن انفرسٹلی کیونکہ قوموں دنیا میں انڈویجلی عذاب نہیں آتا اللہ کا قانون ہے اللہ کا قانون یہ ہے اور میں حق سے آپ پوچھ لیں کہ وہ دنیا پہ قوموں پہ عذاب لاتا ہے جب کچھ ہے سب تو اس کی پرائز ہم سمام ممالک کو بغتنی پڑے گی اور یہ بھی شروعات ہے ان کا ایجنڈا بہت بڑا ہے انہوں نے تمام آس فاس کے جتنے مسلم ممالک ہیں ان کو قبضہ کرنا ہے اور جو رہ بھی جائیں گے ان کو بھی کمزور کر کے بیار و مددگاہ چھوڑ دینا وہ کسی جوگیں نہیں رہیں گے جو ابھی بھی نہیں ہے ویسے بھائی طبعے لیکن بڑا جو بھی ہے ہم مسلمانوں کو دولت اور مال سے نہیں ہوتا ہم مسلمانوں کا ویسی بھی شروع سے ایمان ہے ٹھیک ہے اسباب چاہیے ہوتے ہیں بلکل چاہیے ہوتے ہیں میں اسے بلکل انکار نہیں کر رہا لیکن کیا ہم اتنے سارے مسلمان ممالک کے پاس اگر اکھٹے ہو جائیں یونٹی پیدا کریں ایک کاؤس کے لیے ویسے تو انہوں نے جو یہ بارڈرز کھیچی انگریزوں نے یہ تو کھیچی اس لیے تھی کہ مسلمان یہ کبھی ایک ہی نہ ہو پا ہے ہم سب کو تفریق اس لیے انہوں نے کیا ہے ویسے پہلے کہاں تھے ہم خلافت عثمانیہ یا اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں اسٹری میں ہم کبھی بھی کوئی بارڈر شورڈر نہیں تھی کوئی ویزا نہیں چاہیے ہوتا تھا کوئی پاسپورڈ نہیں تھا یہ تو انیس سو بیس کے بعد جب یہ خلافت عثمانیہ کو ہی ختم کیا تو فرس فورڈ وار کے بعد یہ سب آئے پاسپورڈ ویزا تو یہ آپ تحریک پڑے تو آپ کی رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ کو نہ پتا ہو اگر پتا ہے تو اچھی بات ہے تو آپ کو ابھی میں دوبارہ یاد دلا دیا کہ یہ اس کا اس سے تعلق ہے ویسے تو ہمارے مسلمانوں میں تو کوئی بارڈر شوڈ ہونی نہیں چاہیے جب آپ کو کلمات آپ نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ آپ نہیں پڑھ لیے پاسپورڈ ویزا ورحال اب یہ انگریزوں نے بنائے میں یہ یوریٹ نیشنز یہ سب مافیا بیٹھا ہوا ہے پوئی دنیا میں جو شئے نہیں چاہتا کہ ہم ایک ہوں ہم الگ ہی رہے ہیں ہمارے اپنے مغازت ہر بندہ اپنے خودگرزی میں بیٹھا رہے جیسے دیکھیں اردوگاہ نے کتنے بڑے ڈرامے منایاں یہ ہے وہ ہے لوگ پاکلوی دا وہ ڈرامے دیکھتے تھے لیکن آج کیا ہوا وہ صرف بیان دے رہا اور کوئی نہ مشکل کر رہے ہیں کوئی بچانے نہیں آ رہا ان بچاروں کی کوئی مدد نہیں کر رہا نہ پیسہ کوئی بھیج رہا ہے پیسہ چاہیے نہیں ابھی ان کو فیزیکل مدد چاہیے ابھی پیسہ ان کے نہیں چاہیے ان کو چاہیے فیزیکل مدد پیسہ تو عام حالات امن کی حالات میں ہوتا ہے ابھی ان کو فیزیکل مدد چاہیے کھانا چاہیے پانی چاہیے ان کو عدویات چاہیے ان کو سکون چاہیے اس طرح کی چیز چاہیے اس طرح کی مدد چاہیے جس کے لیے پوٹن نے ریسنٹی کال بھی کیے نتنی یاؤو کو اور ان کو بولا کہ ہم ایسے کرنا وہ کرنے نہیں دینا لیکن دیکھیں وہ عیسائی ہو کے آرٹوڑک سرسٹین ہو کے اس نے جو ہے وہ نتنی یاؤو کو کال کی ٹھیک ہے سعودیہ سے امریکہ نے ملاقات کی ان کے وزیر خاجہ نے ٹھیک ہے وہ سب ٹھیک اپنی جگہ ہے سعودیہ نے بھی سٹینڈ لیا ہے ایران تو بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن حماس کی تو کیا ہی بات ہے حماس کے ساتھ سپورٹ ہے حضب اللہ کی اور ایران کی اور ایران ہی ہے جو تھوڑا بہت بور رہا ہے سعودیہ نے تو نورمال مخاطفت کر دی نا کہ ہم اسرائیلی ہوں گے اس اقدام کے ساتھ نہیں کرے ایران تو اس کے جواب دینے کے لیے جا رہے ہیں لیکن صرف ایران کیا کر ہم باقی مسلمان ممالک کیا چھک مار رہے ہیں ہمیں تو شرم آنی چاہیے اور آپ کو ایک بات بتا دوں آج آپ ان کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے نا کل آپ کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوا یہ بھی ایک اقیقی ہے کل آپ جب ان کے ساتھ تجارت جا اور معاملات کرنے جائیں گے نا وہ یہ ہسٹری دھو رہیں گے جب کل کو آمن آ جائے گا نا بولیں گے کیا آپ اس وقت مرنے چاہ پائے تھے وہ ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں یہ عربی عرب جو ہیں یہ رہے نہ رہے ہر کوئی چیزیں نوٹ کر رہے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں اپنے محلوں میں بیٹھ کے اپنے اداروں میں محلوں میں بیٹھ کے آفیسز میں کہ ہم آج یہ کر رہے ہیں کافروں کے ساتھ کھڑے ہوگے جو دنیاوی لیاس سے ہم سوچ رہے ہیں ٹھیک گیا مجبوری ہے سپر پاور ہے اس کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو یہ بتا دوں you will pay the price you will pay the price اور یہ حقیقت ہے تاریخ بڑی پڑی ہے کہ آپ جب ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے آپ کو کہیں نہ کہیں آگے چل کے ہر لیول پہ پرائس پی کرنی پڑتی ہے آپ کو بہت مزہمت اور زہمت اٹھانی پڑے گی اور آپ پہ اللہ کی طرح سے بھی تو ویسے بھی لانت آئے گی تو یہ ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ہم ایک ہو جائیں اس کا اور اب ہم زور بازوں سے ہار رکھیں جیسے اکوانستان کی حقومت نے کہا کہ ہمارے لیے بورڈر کھوڑت ہے ہمیں تو کوئی طرح نہیں ہم جا کے لڑنا ساتھ ہیں انفورشنیٹلی ہمارے مول سے پاکستان سے تو کوئی رسپانس نہیں ہے سب سے گھٹیا رسپانس ہی ہمارے مول سے ہے بائی طبعہ باقی ممالک نے پھر بھی ملیشیا وغیرہ انڈونیشیا وہاں سے کوئی خاتفات جواب نہیں ہے پاکستان کا اس لیے ہے کہ پاکستان ایرکمی طاقت ہے اور پاکستان کا رول آئے اسلامی ممالک کے ان معاملات میں اور ہمارا ویسی ہر معاملے میں ہم خود بھی گستے تھے ٹھیک ہے نا سچی بات ہم خود بھی گستے تھے کہیں نہیں بھی گستنا ہوتا تھا تو وہاں بھی ہم گستے تھے ضرورت نہیں ہوتی تھی تو جب آپ وہاں اس وقت گستے رہے اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ بس اب ہم نے ختم میں کچھ اس پر مزید نہیں بولنا چاہتا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو ایک یہ کی حال ہے اب پانی جو ہے سر سے اوپر ہو گیا اب ہمیں زورے بازو سے چیزیں روکنی ضرورت ہے ورنہ یا میں آپ کو بات بتا دوں اگر آج ان کا مشکل وقت ہے نا ان پہ ایک قیامت ٹوٹی ہوئے کل آپ پہ بھی آ سکتی ہے اور انڈیا is ready to attack on you پاکستان کی بات کر رہا ہوں انڈیا تیار بیٹھا ہے آپ سے گلگل بلتستان لینے کے لیے تو یاد رکھی گا اگر آج ان پہ قیامت ٹوٹی ہوئے تو کل آپ پہ بھی ٹوٹ سکتی ہے بچے گا پھر کوئی نہیں بھلے آپ الٹے لڑک جائیں پھر کوئی نہیں بچے گا جب اللہ کا حکم آئے گا پھر کوئی نہیں بچے گا یہ میں بتا دوں ہم ایزا مسلمان ہم جو ممالک میں بیٹھے ہیں پبلک عام عوام اپنے مال سے پیسے سے جتنی ان کی مدد خلافلائی داروں کے طرح کروا سکتے ہیں ہمارا یہی کام ہے فوجیں حکومت میں بیجنی ہوتی ہیں جو وق کی حقوران بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ان کی رسپانسپیلیٹی ہے عوام کی ذمہ داری نہیں ہاں اب ان کی وجہ سے عذاب ہم سب کو بگتنا پڑے گا یہ افسوس کا مقام ہے کیونکہ عذاب جو ہے وہ قومت پر آتا ہے اس میں پھر اچھے برے سب رکھڑے جاتے ہیں تو اس لیے پھر میں کہوں گا کہ آج ان پہ کیامورٹ ٹوٹی بھی ہے تو گھر آپ پہ بھی وقت آ سکتا ہے تو حل یہی ہے کہ through action آپ کو رکنا ہے زور بازو سے اس کے علاوہ اب کوئی حل نہیں ہے نہ باتوں کا اب وقت ہے نہ کسی اور چیز کا I hope آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئے اور فیچر میں دوبارہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی تو قرآن میری چینل کو سبسکرائب پر لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مسکے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ نکے بان